اچھی مومنٹ تھی میرے لئے کیونکہ انڈیا کے لاف انڈرٹ کیا تھا اور میں جتوایا تو میں بہت خوشتا ہے انڈیا کے لاف بابر بھائی کو فالو کرتا ہوں جو سب بھائی کو دیکھ ستے ہیں آپ سائی دنبر بھائی ہیں جب بھی میں جو ہم لوگوں نے پورا ہم لوگوں کے ساتھ مقابلہ کیا تو میرے لئے ایسی کوئی ٹیم تھی جس نے میں بلکل ہی ٹاف ٹائم دیا ہوں جو ہماری ٹیم کے اندر ہوا ہی پاکستان کے کریم ہے انڈیا کے خلاف کی تھی بڑی زبالہ سیننگز تھی آپ لوگوں نے دیکھی تھی تو ازان سینچری کے بعد جو خوشی تھی میں سب سے پہلے وہ ذرا لمحات بتائیے گا کتنی خوشی ہوتی ہے وہ بھی انڈیا کے خلاف جی وہ اچھی مومنٹ تھی میرے لئے کیونکہ انڈیا کے لاف انڈرٹ کیا تھا اور ایک سائٹی تھا میں اس مجھ کے لئے پہلے سے ہی اور جب میں نے جتوایا تو میں بہت خوش تھا انڈیا کے لاف ایک چیز ہے جو کہ ہم نے دیکھا کہ پاکستان جب آپ لوگ بیٹنگ کرتے ہیں تو انڈرسٹینڈنگ رن اوٹ زیادہ ہو رہے تھے تو کیا انڈرسٹینڈنگ کی کیم بھی تھی کیونکہ آپ لوگ زیادہ سی باتیں ایک ساتھ نہیں کھیلے ہوئی یا کیا ریزن کیا تھی بیش ہے ہماری ٹیم بہت شکلی ہم نے تین میچز بن کیے پہلے اور ہم سارے پیئر انڈر ٹیٹنگ سے کھٹے کھیلتے ہیں میچز میں بس ہوگیا اور ہم میچ کو ہر گئے ورلڈ کپ میں اچھا سچھ گڑے ہوتے ہیں شامل یہ ہی ہمارے ساتھ گھڑے ہوئے ہیں جب آپ دونوں بیٹنگ پیر میں جاتے ہیں باتیں کیا ہوتی ہیں ہمیں تو آوازیں نہیں آتی ہیں اکثر لوگ یہ جانا چاہتے ہیں کہ آپ لوگ جب پریشے والی سیچوئیشنوں کو بیٹنگ کیسے کسی دوسری کو بیکپ کرتے ہیں ہمیں گھٹے سات سال ہو گئے ہیں ہمارے ٹیٹنگ سے گھٹے کھیلتے ہیں ہماری آپس میں بہت اچھی کمیسٹری ہے اور ہمیں کوئی اشیو نہیں ہوتا ہے اس پرابلم ہمیں کہتے ہیں کہ بس فوکس کر کے کھیلیں اور انجوائی کرنے بیٹنگو اچھا انڈیا والے زہر سی بات ہیں ان کو بھی اردود سمجھ آتی ہے تو ان کو چکمہ دینے کے لیے کیسی باتیں کرتے ہیں میں نے سنا کہ جب آمیر جمال اور میر حمزہ بیٹنگ کر رہے تھے تو پشتوں میں بات کر رہے تھے تو کیونکہ ان کو سمجھ نہیں آتی تو انڈیا کے خراب جب میچ کھیلتے تو کس طرح بلگ بات کرتے ہیں تاکہ ان کو سمجھنا ہے آپ کی سٹریٹیجی ہم تو نورمیل ہی کھیلتے ہیں بس یہ کہ ہم اگریسیو رہتے ہیں اور جو ہمیں تھوڑے ٹیکٹکس پتہ ہم اس کو یوز کریں اور ان کو آؤٹ کریں یوسیٰ بھائی نے اس دن پریس کونپنس کی کہہ رہے تھے کہ ہمارے ٹیم میں اگریسن کی کمی ہے جب نائنٹیز کی دور میں ہوتے تھے کھلاڑی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے تھے بانسز مارتے تھے جیسے شوہب اختر کیا کرتے تھے وکار وسیم تو آپ لوگ اگریسن کیوں نہیں دکھاتے اس طرح یہ اگریسن دھوڑا وہ دکھاتے ہیں کیونکہ آپ نے محمدشان کو بھی دیکھا ہوگا انڈیا کے گیش ہر لڑکے کی اپنی نیچر ہوتی ہے وہ سارے ساروں کی اپروچ ہے تو یہ کوشش کرنے کے ساتھ الارہ ورلڈ کا اگریسی رہے ہیں بابرازم ہم نے دیکھا کہ نیٹ سے نکلتے ہی نہیں یہاں پر پریکٹس ہی پریکٹس کرتے ہیں آپ کتنے گھنڈے پریکٹس کرتے ہیں ٹوٹل یہ جو سٹرگل ہے ساری انڈر نینڈین تک زیادہ سی بات ہے آپ اگر اس سٹیج پر آیا تو اس کی پیچھے ایک لمبی چوڑی سٹرگل ہے آپ کی تو یہ کتنی سٹرگل ہے زیادہ یہ بھی ہمارے فینس کو بتا دیں جی میں کوشش کرتا ہوں کہ جو میرے پوائنٹس ہیں جس میں مجھے کام کرنے کیس ہوتا ہے میں اس پر کام کرتا ہوں اس پر پریکٹس کرتا ہوں اس کے میرے کمفرٹ زون میں رہا کہ پریکٹس نہیں کرتا اور ٹف پریکٹس کرتا ہوں جس کا مجھے فائدہ ہوتا ہے اگر آپ سلپ میں کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کیچھ پکڑنے کیلئے کیا طریقے اختیار کریں گے ہمیں یہ بتا جاتا ہم سلپ میں پریکٹس کرتے ہیں ہمارے کم میں بتا جاتا ہم یہ کیچھ کچھ کچھ سے بھی چھوڑ سکتا ہے کیونکہ کرکٹس کرتا ہوں جتنے بھی ہیں ان کا کھلاڑی ہوتے ہیں ان کا ایک سٹار ہوتا ہے میں ان کی طرح کا بنوں جیسی میجوریڈی کا پاکستان میں بابر آزم بھی ہے کسی کا وراد کولی ہے تو آپ کا جو ہیرو ہے جو سٹار ہے وہ کونسا ہے کس کو زیادہ فالو کرتے ہیں کافی پیئرز کو دیکھتے ہیں سینئر پیئرز کو میں چاہتا ہوں کہ میں اچھے پیشان بنا ہوں اچھے اچھی پرفارمنسز کروں اپنے گھنٹر کے دیکھ لیں آپ اپنی الگ پیشان بنا جاتے ہیں یہ بڑی بات ہے مطلب پاکستان میں کسی کو فالو نہیں کرتے جاتا پاکستان میں فالو کرتا ہوں بابر بھائی کو فالو کرتا ہوں یوسف بھائی کو دیکھ ستے ہیں آپ سائی نمبر بھائی ہیں جو ہمارے جو سینئر پیئرز کو دیکھتے ہیں یوسف بھائی تھوڑی سختی بھی کرتے ہیں تو اس بار کیمپ میں کوئی سختی کیے انہوں نے زیادہ چی بتا ہے یہی جو سختی ہے آپ لوگوں کے کام بھی آتی ہے تو یوسف بھائی کے ساتھ کس طرح آپ لوگوں کی کمیسٹری ری کے ساتھ بہت اچھے کم میں ریزرز میں تھا تو ان کے ساتھ میں نے تب بھی کام کیا تھا تو انہوں نے مجھے ٹکنیکس میں میرے کام کیا تھا اور اب بھی الحمدللہ انہوں نے ہمیں سارے لڑکوں کو بہت اچھے کنسٹنسی کے بارے میں گیم ایڈناس اور گیاب میں کھیلنا ٹکنیک ہماری بیٹر کروئی اس کا میری شکم میں بھی فائدہ ہوا تھا انشاء اللہ اس کو ورڈکا میں بھی اس کا امپلیمنٹ بھی شامل سی بھی تھوڑا سا بات کر لیں کیونکہ شامل بھی کافی درسی ویڈ کر رہے ہیں شامل بتائیے سب سے پہلے کہ جو بیٹنگ وکرد ہوتی ہے اس کی اوپر تو بیٹنگ کرنا آسان ہوتا لیکن تھوڑی سی جب ٹرکی وکرد ہوتی ہے تو وہاں پر آپ لوگ کیا کرتے ہیں ہم ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم بیکٹو بیسک جائیں اپنی ہم نورمل کرکٹ کر لیں تھوڑا سے ڈیپینڈ کرتے ہیں بہت ساتھ ہیڈ کرتے ہیں کہ بولر کے آپ وال کرا رہے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں ہم جسم کے جتنے خریب کھلیں ٹیکٹرکل ہمارے توڑی طریقے ہوتے ہیں کریس پر کس طرح کھڑا ہونے کدھر کھڑا ہونے ہم توٹی موٹی ایجسمنٹس ہوتی جا آپ کو ڈیورنگ ماچوں کو کرنی بڑتی ہیں ایشے کب بھی ہوا ہے شاہین کے ساتھ بھی آپ لوگوں نے ٹور کیے ہیں تو ابھی تک کونسا جو ٹیم ہے ایسی آپ کو انہوں نے بڑا ٹف ٹائم دیا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے جو پلیئرز ہیں وہ بڑے ٹف ہیں میرے ساب سے ساری ٹیم میں بہت اچھی رکی سے بیلنس ہے جو ہماری ٹیم گئی ہیں وہ بہت اچھی تھے تو ایسی طرح فیل نہیں ہوا کہ ایک ٹیم میں بلکل ہی آؤٹ فلاس کر دیا ہے جب بھی میچ جو ہم لوگوں نے پورا ہم لوگوں سے مقابلہ کیا تو میرے لیے ایسی ایک ٹیم دی جس نے بلکل ہی ٹف ٹائم دیا ہوں بولر کون سا بھی تک آپ کو ٹف لگا کیونکہ زہر اس کی وقت ہے بیٹنگ کرتے ہیں تو بیٹنگ کے لیے آجاتے ہیں کافی سارے بولر رہتے ہیں میچل سٹارک ہے ان کی پیس زیادہ ہے تو ہیزل ورڈ ہے یا بریٹلی وغیرہ اس طرح کی نام لے تو ابھی تک انڈر نائنٹین کی لیول تک آپ کو کون سا بولر سب سے ٹف لگا ہے جو ہماری ٹیم کے اندر ہوا ہی پاکستان کے کریم ہے فاس بولنگ کے اندر وہ بیٹ شاہ ہے زیشان ہے آمیر حسن ہے وہ ان سے اچھے بولر من انڈرنٹین کے لیے کھیلے نہیں اور اس لیے کھیلے ہیں کیونکہ وہ سب سے اچھے کر میرے لیے سب سے مشکل بہر ہوئی ہوں گا زیشان کا آپ نے نام لیا ہے زیشان کو کیسے فیس کرتے ہیں پانچ چھے فیٹ آٹھ ہیں جب وہ بول کرتے ہیں تو ڈرتوں نہیں لگتا کبھی اگر آپ ٹیکنیکلی دیکھیں تو تھوڑا سا آکورڈ ہوتا ہے کہ اتنی لمبی ہائٹ سے بیٹس ان کو عادت نہیں ہوتی اس طرف سے کھیلنے کے اور اس کا باؤنس پہ ہی آنیوزیل ہوتا ہے ڈیل کرنے کے لیے لیکن میں ان کو کھیلتا ہر اور دو تین سال سے کب عادت ہوگی جب محمد ارفان کا خلاف انہوں نے کھیلنا تھا تو سٹینڈ کے اوپر کھڑے ہوکے انہوں نے پریکٹس کی تھی تو آپ زیشان کی لیے بھی ایسی پریکٹس تو نہیں کرتے ہیں ایک ہر جگت ہم ان کو ہی کھیلے تو وہ بہت ہوتا ہے مارکنی اچھا فیوریٹ پیئر کونس اپ کیونکہ بہت ہے بڑے بڑے سٹارز رہے ہیں تو آپ کبھی فیوریٹ پیئر کو آپ بھی سوچتے ہوں گے کہ میں ان کی جیسے کو بند جاؤں باکستان کے اندر سائی دنور ہیں بابر آزم ہیں انٹرنیشنل ہی جو ایک پلیر جس کو میں دیکھتا آرہو شروع سے وہ برائن چالز لا رہے ہیں کیونکہ چار سو کی ویڈیو میں نے کوئی سود آفہ دیکھی ہوگی تو ان کو دیکھتے دیکھتے میں بڑا ہوں اچھا اگر آپ بتا دیں کہ سود آفریق میں ورلڈ کپ ہے کنڈیشنل زارے سی باتیں ٹف ہوگی پہلی بار آپ لوگ جا رہے ہیں بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے نا تو کیسے آپ کوپ کریں گے کیونکہ یوسر بھائی طرح سختی بھی کرتے ہیں انہوں نے جب پریس وان پرس کی ہے اس میں بھی کافی ناراض دکھائی دیئے کہ جو ہم سیمی فینل ہارے ہیں وہ نہیں آنا چاہیے تکم از کم نہیں دیکھیں ان کا بنتا ہے ہم بھی اتنا ہی ناراض تھے اس میں بڑی بات نہیں ہے کیونکہ ہم لوگ جب جاتا ہے ہم لوگ دل سے کلتے ہیں پرس پر سے کلتے ہیں تو فین سے زیادہ ہم لوگ اداس ہوتے لیکن یہ چیز فین کو نظر میں آتی کہ ہم لوگ کتنا دا سے مجھے پتا ہے کہ ہم لوگ سیمی فانل کے بات ہے جب ہم اس بس میں اتر کے کہتے ہیں ہمارے کیا حالات ہیں تو بندوں کو دوخت ہوتے لیکن ہم کوشش کریں گے ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں تو دس بارہ دن ہوں گے وہاں پر ایڈجسٹ کرنے کے لئے وہ بہت زیادہ دیر ہوتی ہے کہ اچھے بات سنوں کے لئے ایڈجسٹ کرنے کے لئے تو ہم لوگ انشاءاللہ کر لیں گے گھر والوں کو بھی خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے بچے انڈر نائیٹین میں سٹارز ہیں اور اوپر سے ساتھ افریقہ کا ٹور کر رہے ہیں دوستو میں آپ کیس طرح ریائٹ کرتے ہیں کہ یار میں تو ساتھ افریقہ جا رہا ہوں میری دے دعائے کرنا اور گھر والوں کی خوشی بہت زیادہ دیفائن کر لیں گھر والوں کی بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ جب آپ کی ایمی ایبو گارہ خوش ہوتے کہ آپ لوگ انڈر انڈی کا ویڈ کپ کھیلنے ساری اگر آپ پی ایسل کھیلن میری دوستیں شروع سے میں لی بہت زیادہ سپورٹیم ہیں شروع سے مجھے سپورٹ کر رہتے ہیں جب سے میں انڈر سکسٹین اپنی کو آ رہتے ہیں وہ تب سے مجھے سپورٹ کر رہے ہیں مجھے بہتن اچھا لگتہ ہے کہ جب میں کوچھ اچھا کروں دوستوں کو جا پتا تو سب سے خوشی ہوتی ہوتی جب میں کوچھ برا کروں میرے دوستی آگے مجھےم کنسول کر دیں وہ بہت اچھی فیلنگ ہوتی کممیں نسیم شاہ بھی رہی ہیں شادابی اور پاکستان کے سینئر کھیلاری رہے ہیں ان سے کیا مشوارہ لیا ہے اور سب سے پہلے سٹارز جن کے ساتھ آپ کی ملک عادت ہو جاتی وہ کون سا کھیلاری تھا جس اس کو دیکھے آپ کو بڑی خوشی ہوئی ہے سب سے پہلے انٹرنیشنلی ہے پاکستان کے پاکستان پاکستان اور پھر انٹرنیشنلی پاکستان میں سب سے پہلے سب سے پہلے میں ملا تھا شداب بے اسلامباد کے دریمان سے ملا تھا ہر اس روپ سے ملا تھا تو ابھی بہت اچھا انٹر ایکشن ہوتا ہے لوگ پھرے ہوتے ہیں ہم لوگوں سے پوچھتے رہتے ہیں بس لیا کہ پی ایسل کے اندر بھی ان کے ساتھ مینے کلنا ہے بہت اچھا انٹر ایکشن ہوتا ہے ابھی عبید کا پی ایسل میں ہو گیا آپ کا نیکس ٹارگیٹ کیا ہے کیا پی ایسل ہے یا نیکس اپنا ٹارگیٹ ہے وہ ضرورت نہیں پی ایسل میں کھیل رہا ہوں لیکن ابھی میرے لیے جو مین اس کے علاوہ میں پوچھ رہا ہوں کی اور کس ٹیم سے چانس مجھے اچھی بات ہیں اچھی بات ہیں میری اوم سٹی سے میرا نام آگا ہے تو میں چاہتا ہوں میں اچھی کھلوں بھی چیز ٹیم سے مل جائے میرا اس اتنا خرص ہے بیسٹ اف لک آپ پی ایسل کے لیے بھی اور سپیشلی انڈر نائنٹین کے لیے بھی کہ آپ پاکستان کا ماں پر اچھی طریقے سے نام روشن کریں اور آپ لوگ جیت کیا ہے انشاءاللہ یہ اپنے باتیں سنیں انڈر نائنٹین ورلڈ کپ کی اپنے باتیں سنیں کھلاڑیوں کی جو ہمارے فیوچر کے سٹائلز ہیں ورلڈ کپ کھیلنے جا رہے ہیں اور بڑے پر امید ہیں کہ وہ اس بار ورلڈ کپ جیت کے آئیں گے